اب کھل کے میدان سے کچھ بات کرتے ہیں سیاست کے میدان سے نکل کر تو لاہور کے ریس کوس گراؤنڈ میں پی ایس ایل کے نوے ایڈیشن کی ٹوفی کی رونمائی کی تقریب کا اعتمام کیا گیا تمام ٹیموں کے مالکان سمیت کپتانوں نے بھی شرکت کی ہے ایونٹ کا باقاعدہ آغاز سترہ فروری سے ہوگا قدافی سٹیڈیم میں افتتاہی تقریب سمیت نو میچز کی مذبانی ہوگی دوسری جانب سیکیورٹی کے پیش نظر سٹیڈیم کے داخلی خارجی راستے جو ہیں وہ بھی باقاعدہ توفہ بنا جائیں تمام ریسٹورانٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں دوسری جانب قومی کرکٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر صرف اراز احمد نے کوئٹا گلیڈیٹرز کی کپتانی سے ناظرین مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس دیفہ ان کی جانب سے آگیا سابق کپتان صرف اراز احمد بطور کھلاڑی پی ایس ایل نائن میں ایکشن میں ہوں گے اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی نمائندگی کریں گے پی ایس ایل سیزن نائن کے لیے رائیلی روسو کو کوئٹا گلیڈیٹرز کا نیا کپتان مقرر کیا گیا جبکہ سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے صرف اراز کی کپتانی چھوڑنے کی آخر بچہ کیا بنی ہے اس پر ہم بات کریں گے پکٹ ایکسپرٹ ساجد خان صاحب موجود ہیں جو کچھ بھی سرف اراز احمد کریں ساجد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا بچہ بنی ہے کہ یہ پی ایس ایل میں بطور کپتان مکویٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ تھے اور اب کپتانی بلکہ چھوڑ کر ایک کھلاڑی کی طور پر ہوں گے وجہ کیا آپ کو لگ رہی ہے بہت شکریہ مدرسر بھائی جس طرح آپ نے تمام جیس کو کور کیا پاکستان سپر لیک نوہ ایڈیشن یقینی طور پر پاکستان میں ہو رہا ہے لاہور میں پہلا ایڈیشن ہو رہا تمام چیز کورنے کے بعد کوئٹا کے کپتان پاکستان کے سابق کپتان ورڈ کلاس نوہ ایڈیشن کوئٹا کے لیے کپتانی کرنے جا رہے تھے آج شام تک اور جیسا کہ سب کو پتا ہے سفراز احمد جس طرح انگلینڈ سے وہاپس آئے میں نے خبر برید کی تھی اور جس طرح لوگوں نے کہا تھا وہاپس نہیں آئیں گے کسی نے کہا چھوڑ کے چلے گئے اور میں نے کہا تھا ڈنگے کی چھوڑ پہ آئیں گے اور جس طرح آکے انہوں نے بات کی دو دن پہلے میڈیا سے بات کرتے کہ انہوں کے آمیر کے آنے سے بڑی خوش آئین بات ہے آمیر ہمارا سٹار بولر ہے اور جس طرح آج جس طرح پولو گراؤنڈ میں جا کے کپتانوں کے ساتھ چھے کے چھے کپتان موجود تھے جو چھے کے چھے کپتان پاکستان کی کسی نے کسی چھوڑ میں کپتان کی کپتانی کر چکے تو سفراز احمد صاحب بھی موجود تھے اور سفراز نے کوئٹہ کی کپتانی کی جو تھے وہ موجود تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسی کیا وجہ آگئے ایسے کرکیٹر ایسے کوچ میں بات کرنا چاہتا ہوں ندی عمر صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور جو لوگ وہاں پر موجود ہوں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں سفراز کو آج ٹیم کی ضرورتی ان کی کوئٹہ کی ضرورتی سفراز کو سپورٹ کرنے کی اور ہیڈ کوچ پر سارا مدہ جارہ کندہ تو ہیڈ کوچ کہا ہے کون اپنے لوگ ہیں جو انہوں نے سفراز کو کپتانی دیٹھانے کے کوشش کی گئی یہاں پر لوگ وقتی طور پر بڑی کڑوی لگے گی حق اور سچ کی بات کرنے جی امریکہ قتل کیا جارہ کھلا کھلا جب کوئی بھی کوئٹہ سے نہیں کھلتا تھا لڑکے چھوڑ کے جارتے ہیں سفراز تو وہ یہ ہوئی موجود تھے اور سفراز میں فرنٹ سے لیٹ کی اور چوتھا ایڈیچن جتایا اور پاکستان میں کوئٹہ کی اگر مقبولیت کی بات یہ سفراز احمد کی بات سے کوئٹہ کو بہت زیادہ شورت ملی اور آج اس طرح لاہور میں نوے ایڈیشن کا آغاز ہونے جانا ہے اور جو تمام ٹروفی وہ کھارے کپتان موجود ہیں تمام لوگوں پر سفراز کی تصفید موجود ہیں روسو نے یقینی تو پر چونکی سارا روسو یقینی تو پر کندہ جو فورن کوچ جو آسٹریان کوچ ہے ان کے کہنے بغر یہ کہا جا رہا ہے سفراز کو کپتانی ہٹانے کی بات کی جاری ہے تو یہ کرکٹ کا امریک کا قتل ہے پرائیویٹ لی کے فرنچیز کی ساجد بھائی یہ بھی ایک بڑی زیادہ تنقید ہو رہی تھی سرفراز احمد کے پچھلے چار پی ایس ایل میں سرفراز احمد کامیاب نہیں ہو پائے بلکہ بلکہ باٹم پر جاتی جا رہی تھی کوئٹا گلیڈیئٹرز کہ وہ ٹیم کو اس طرح سے نہیں کامیاب کروا پائے تو یہ بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے پچھلے چار پی ایس ایل میں جو ہاں سٹینڈ کر رہی تھی کوئٹا گلیڈیئٹرز وہ بھی کوئشن مارک تھا بلکل مدسر بھائی یقینی طور پر جس طرح آپ نے بتایا پانچوہ چھٹا ساتوہ ایڈیچن ایک سوال رشان ہے کوئٹا ہے کہ منیجمنٹ کی بات کروں عمر گول کی بات کروں عبدالرزا کی بات کروں اور جو کوچنگ والنگ کوچ تھے اس کے علاوہ مہین خان ہیڈ کوچ تھے سفراز اکیلا سفراز کی کارکرتی کی بات نہیں ہو رہی یہ ٹیم گیم تھا جس طرح آپ دیکھیں نسیم شاہ کو لے کے آئے کوئٹا جب نسیم شاہ کو کوئی بھی نہیں جانتا نسیم شاہ کو لے کے آئے نسیم شاہ کو پرموٹ کیا ہے سٹار فاز والر بن گئے اسی طرح کتنی افتخار کی بات کو کتنے پلئر کو کوئٹا نے متعروف کر آیا سفراز نے متعروف کر آیا سفراز ان کو موٹیویٹ کیا آج ٹیم کو جتانے میں کھڑا کرنے میں سفراز کا بڑا ایرے ہوتا ہے مگر اکیلی سفراز کا قصود نہیں ہے یا میں اتفاق ہی نہیں کروں گا ان کی پوری مینجویٹ سے جس کو برا لگتا برا لگے یا کلہ کلہ پرائیوٹ لیگ ضرور ہے مالکان کو رائٹ ہے مگر یہاں پر کوئٹا نے بہت بڑی زیادتی کی ہے کھلے سمندر میں چھوڑا گیا آج سفراز کو ضرورت تھی ہاں دوہتار چوبیس نوے ایڈیشن میں سفراز کا آخری سال ہوتا کوئٹا کو جتانی جس ہے رمضان میں ٹورنمنٹ کراچی میں فائنل کھلے جاگا میری خواہش بھی ہے میری تمنہ بھی ہے سفراز یہ آخری ایڈیشن کھیلے کوئٹا کو چیمپئن بنائے ایسے کنائے ایسے کپتان ایسے بیٹسپین سروائیف کرنا بہت بہت شروع ہے آج کپتان نے جٹھایا کسی اور کو کھلا دیں گے یہ چیز یہاں پر مجھے بولنے میں مجبور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چیز کرکٹوں نے بہت سے کرکٹوں کو دیکھا کرکٹوں روتے میں دیکھا کرکٹ گراؤنڈ میں رولا دیتی حسانے کے دن بہت تم ہوتے ہیں مگر یہ ضرور کہہ دیکھ چلوں پاکستان سوپا لکھ نوے ایڈیشن میں کوئٹا کو یہاں بیک کرنا چاہے سپرات کو پورا سپورٹ کرنا چاہے یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے اچھا جسٹس نہیں ہے کرکٹ میں یہ چیز جسی کو یقینی طور پر میں جو پتا ہے کس نے یہ باریک کام لگا ہے کرکٹ میں یہ لفظ کہتے ہیں باریک کام کیا جاتا ہے یہ اچھی چیز کرکٹ میں مدصر بھائی آپ اس سے کتنے ہم نے اپنے پروگرام کیے ہیں حق اور سچ کی بات کیے کرکٹ کی کھلا کھلا لیکن ساجی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کرکٹ کے اور سرفراز احمد دونوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے لیکن ہم نے پی ایس ایل میں دیکھا بہت سے بڑے پلیئرز ہیں وہ سائیڈ لائن کر دیئے گئے کہ لہور میں ہم نے محمد عفیز وہ کہاں کس جانب تھے پر سٹینڈ پر آکے بیٹھ گئے اور بالکل ینگ کیپٹن شاہین شاہ فریدی کو وہاں پر بنا دیا گیا کراچی میں بھی اس طرح کی چینجز ہم نے دیکھی پھر ملتان اور پشار کی بات کریں وہاں پر بھی اس طرح کے معاملات رہے ہیں تو یہ بالکل اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مالکان کا یا ٹیم مینجمنٹ کا یہ فیصلہ ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سرفراز احمد کے ساتھ زیادتی ہے تو ہنڈیڈ پرسن زیادتی ہے سرفراز کو بہت موقعیں ملے تھے دلکھر فرنچائز میں جا رہے تھے مثال موجود ہے ویسٹرینڈ کے سابق کپتان ورلڈ کپ کے جتاہاں درینڈ کا درینڈ کا میچ ان کو ہیڈ کوچ بنا دیا تھا ان کو کپتانی تہا دے گا آپ نے بہت پیاری بات کی یقینی طور پر اس بات کو سہرانا چاہیے پرائیوٹ لکھے مالکان کے پاس رائیڈ ہے مگر یہ چیز بائی برس ساری زندگی اس نے ٹیک پلیٹ فارم سے کرکٹ کھیلی اور نوک آٹ کے آٹ اینڈیشن میں کپتانی کی اور ورلڈ ریکنگ میں میں سمجھتا ہوں اس ٹیم کو لے کہا دنیا میں پاکستان سپرلی کی اگر کوئٹے کی پچان ہوئی سفراز احمد کے بڑا رول ہے مگر یہاں پر جو کل شام میں جو ہوئی تین دن سے پہلے کوچ پاکستان میں موجود ہے تین دن سے موجود ہے نا کوچ یہ آج میں ڈیسیجن کیوں لیا کوچ پر کنڈا کیوں رکھا جا رہا ہے بلکل یہ اچانک کہ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے تھے ٹیم جب فارمیشن ہو رہے بھی یہ چیزیں ہوتی تب معاملات کلیر ہوتے ہیں یہ اچانک جو فیصلیں اس میں چیزیں بہت ہی عجیب و غریب نظر آ رہی ہیں